بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے بہت ہی خوبصورت سب پیارہ سمیں کور لے کے نکاب ریڈر لوگ لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہیں جناب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایچ بی سیم ندیم کا اوفیشل چینل جس کے اوپر آپ لوگ مہکہ بھی اور سب کو سیکھتے ہیں جو لوگ چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں وہ چینل کو چلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ ویڈیو تیزی سے بڑھ رہی ہے میں ویڈیو کے بارے میں بتا دوں اور جو لوگ میرے چینل پر پہلے سے ہیں وہ بھی اپنے چینل کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور بتائے گا کہ ویڈیو کیسی لگی تو جیس بہت ہی پیاری سی بچی ہمارے ساتھ ہیں فیس پہ بہت لٹل بٹ ایکنی تھی اور اس کو آپ ہم کیسے کور کریں گے اور ساتھ میں ہم نے جو یہاں پر جلدی ہمارا جو آئی میک اپ ہو رہا ہے اس پہ کیا کر رہے ہیں آئی میک اپ کو ہم نے کیا کی ہے پہلے ہم نے آئی بیس دی اور آئی بیس دینے کے بعد ہم یہاں پر تھری شیئرز مکس کر کے وہ تھری شیئرز میں بھی شو کر دیتی ہوں مکس کر کے میں یہاں پر کریز بنا رہی ہوں کبھی بھی سنگل شیئرز سے کام نہیں کرتے پہلے والا کلر میں نے لائٹر یوز کیا پھر اس کے بعد اور دار کر اور پھر تھوڑا سا اور دار کر کر کے اب ہم یہاں پر کریز بنا رہے ہیں اور کریز کو آپ نے بالکل سکون سے کھلے ہاتھوں سے بنانا ہے یہاں ہم نے یہ کٹ برش لیا ہے کٹ برش لے کے ہم یہاں پر کوئی بھی خاص کوئی پروڈک یوز نہیں کر رہے جو میں پاس درما ایکس کریسٹین کی ہے وہی میں نے اس میں لیے بیس کر کے اور کٹ کر رہی ہوں میں کریز کو دیکھیں کریز کو اس طریقے سے کٹ کرتے ہیں کہ آپ ڈیپ دیکھ لیں آپ کی آنکھ کی کدھر آ رہی ہے آنکھ کی ڈیپ دیکھ کر آپ نے اس کو ڈیفائن کر دینا اور یہ اتنا آسان طریقے لوگ کہتے ہیں ہم کس طرح بنائیں ہم کوئی چیز رکھیں کیا کریں نہیں آپ کسی چیز کا محتاج نہ رہیں آپ نے بہت بہ آسانی آپ نے اپنے ہاتھ کو ہولڈ کرنا ہے اور آپ نے اس کو ایزیلی بنا لینا ہے اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو آپ لوگ کچھ لوگ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آنکھ کو ہم تھوڑا سا وہ کر لیں تو ہم یہاں پر براؤن کلر یوز کر رہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا میرا گلا ابھی بھی سٹیل خراب ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر ابھی ہائی لیٹر نہیں لگایا اور ہم نے اس کو یہاں پر براؤن کلر کو باہے کی طرف نکال دینا اور اس کے بعد ایکسٹر جو ہمارا کلر ہے اس کو ہم نے اپنی وائپ سے صاف کر لیا اب یہاں پر میں ہائی لیٹر لے رہی ہوں اور ہائی لیٹر انہوں صورتوں میں آپ نے بلینڈنگ ضرور کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جو کریز ہے وہ خراب نہ ہو رہی ہو ٹھیک ہے اب ان کی آئی پہ ہم نے یہاں پر لگانا ہے وائیڈ گول ویلوٹی آئی شیڈو کلر وائیڈ گول ویلوٹی آئی شیڈو کلر لگانا ہے اس شیڈو کلر سے کیا ہوگا کہ ایک تجھو میں نے کریز بنائی تھی وہ کیکی نہیں ہوگی اس کے بعد یہاں پہ انگلوٹ کا ہم وائیڈ گول کلر لے رہے ہوں جس کو میں فنگر سے اپلائے کر رہی ہوں یہ آپ کو کیمڈے میں اتنا اچھا نظر نہیں آرہا پر یہ بہت ہی زبردستہ لازت انڈروائیڈ میں کلر اس طرح سے نظر نہیں آرہے ہوتے ہیں کوشش کی کہ آپ کو فلیش لائٹ آف کر کے ہم دکھا سکیں کہ یہ کتنا اچھا بنا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ تھوڑا سا اس میں اتنا مزہ کا پتہ نہیں چل رہا سب سے پہلے آپ نے انگلوٹ کا شیڈ رکھا اور اسی انگلوٹ کے شیڈ کو میں یہاں پر پہلے فنگر اپلیکیشن کی اور میں برش کے ساتھ اس کو کر رہی ہوں اور آپ نے رکھنا بھی اس کو یہی تک کہ جہاں تک آپ نے کریس تک بنائے ہویا اور جو وہ براؤن سیکشن اس تک مت لے کے جائے گا یہ ہم نے کیا یہاں پر اس کو اچھی طریقے سے آپ نے سپریڈ کر لینا اور بلکل ایک چیز یاد رکھئے گا کہ یہ نا تھوڑا سا گرتا ہے کلر تو یہ آپ نے اس کو ڈسٹ آؤٹ کر لینا ہے کہ کوئی بھی کلر آپ کی لیش کے اوپر نہ لگے کیونکہ جب لیش کے اوپر آپ کا گلیٹر لگتا ہے تو آپ کا جو آئی میکپ ہے وہ بہت برا لگتا ہے آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے اب ہم نے کیا کیا ہم نے وہ جو ہماری کریس تھوڑا سی ٹسٹا ہوئی تھی اس کو دوبارہ سے بنا لیا اب جناب یہاں پر ہم کرسٹین کے گلیٹرز لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ون زیرو ٹو گلیٹر ہے کرسٹین کا اور یہاں پر جو سیلر یوز کیا جا رہا ہے وہ میں یوز کر رہی ہوں سویٹ فیس کا ٹھیک ہے سویٹ فیس کا یہاں پر ہم وہ یوز کر رہے ہیں اچھے یہ اتنی اچھی دونوں برینڈز ہیں اچھے پروڈکٹس ہیں میں نے اتنے مہنگے مہنگے بھی جو ہے وہ گلیٹرز بائے کر لیے ہیں لیکن جو مزہ ان کا ہے وہ مجھے کسی میں نہیں ملا تو آپ نے اس کو بہت اچھا سا جنٹلی سا لگانا ہے یعنی بہت سمودھ سا اس کو اپلائے کرنا ہے سم ٹائم کیا ہوتا ہے مجھے یہی کمپلین آتی ہے بار بار کہ مہمم نے اس کو لگایا تو یہ سٹیکر کی طرح اتر گیا اب آپ کو بتا یہ کب ہوتا ہے جب ہم بہت زیادہ اپلیکیشن پروڈکٹ کی رگ دیتے ہیں لائک ابھی میں کیا کر رہی ہوں میں نے صرف اس کے اندر ڈپ کیا ایک پوائنٹ میں نے برش کو پہلے سیلر میں ڈپ کیا اس کے بعد میں نے گلیٹر اس کے اندر لیا اور پھر اس کے بعد میں اس کو اپلائے کر رہی ہوں ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ آپ اس کے اوپر پہلے ایک برش میں لے کہ اس کو اوپر پورا جہاں جہاں گلیٹر لگانے لگا لیں اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر گلیٹر رکھ لیجئے ایک طریقہ یہ ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو اچھی طریقے سے اپلائے کریں اس کے بعد ڈسٹ آؤٹ لازمی کریں اور ڈرائز کو ہونے دیجے گا پھر مسکارہ اور لائنر ہم لگائیں گے اچھا یہاں پر ہم مسکارہ لگا رہے ہیں مسکارے کو اچھی طریقے سے اپنے لیش کے اندر اپلائے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم لائنر اپلائے کریں گے اور لائنر اپلائے کرنے کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کہ لٹ کو اچھی طریقے سے فیل کرنا ہے لیشز اپلائی کرنے سے پہلے اس طریقے سے کیا ہوتا ہے جو ہماری لیشز فیک اور نیچرل کے درمیان ایک گیپ رہ جاتا ہے وہ نہیں ہوگا اور آپ کی آنکھ بہت خوبصورت لگے گی ساتھ ساتھ ہی ہمیں نے ان کی آئی پہ ونگ بھی بنا لیا ہے کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ مجھے ونگ کا بھی پتہ چل جائے لیشز ہم نے بھی نہیں لگائی ہیں آج لیشز بھی ہم بہت زبردست بڑی خاص لیشز لگا رہے ہیں اور آپ لوگ ضرور دیکھئے گا ایک طریقے سے میرا اس لیشز کے لیے ریویو بھی سمجھ لیں اور یہ بہت زبردست ریویو ہے کہ لیشز بہت اچھی تھی ہم یہاں پر فیس آئل اپلائی کر رہے ہیں اور آئل کے بعد ہم یہاں پر پرائمر سپری اپلائی کر رہے ہیں پرائمر سپری کو آپ نے جو اپلائی کرنا ہے وہ آئی کے اوپر نہیں لگنا چاہیے اس کے بعد جناب حالی بیس بنائی جاری ہے اور بیس یہاں جو یوز کی جاری ہے وہ ہدا کی بیس ہے ٹھیک ہے ہم ملک شیک اور وینیلا کو مکس کیا ہے میں نے اور ان دونوں کو مکس کر کے ہم یہاں پر اپلائی کر رہے ہیں اپلائی ہم نے کرنا ہے اچھا پتہ کیا آپ لوگ سپنج کے ساتھ بیس اپلائی نہ کیا کریں برش کے ساتھ بیس اپلائی کریں اس سے کیا ہوتا ہے ہماری جو بیس ہے وہ ویسٹ نہیں ہوگی جتنا بیس لگنا ہوگا لگ جائے گی اور کوئی اچھا سا اپنے پاس اب جیسے میرے پاس جس میں میں نے بیس بنائی ہے وہ میں پاس کمپیک کا خالی کور تھا جس کے اندر میں نے بنائی ہے یہاں پر ہم نے بیس کو بلینڈ کر لیا ہے بلینڈ کرنے کے بعد ہم انر بیس کنٹور اور بلش کر رہے ہیں جو کہ میرے پاس فلور مار کا پروڈکٹ ہے اور میں اس کو یوز کر رہے ہیں اور نوز کو اپنے اچھی طریقے سے میں نے کنٹور کرنا ہے کہ نوز میری جو موڈل ہیں ان کی تھوڑی چوڑی تھی اور فیچر کی انہینسنگ ہم اچھی طریقے سے کریں گے میرا کنٹور تھوڑا انبیلنس تھا اس کو میں نے خیر بعد میں سیٹ کر لیا تھا تو اس طرح ہو جاتا ہے جب آپ موڈلز کا شوٹ کر رہے ہوں اور آپ کے پیچھے بھی دنیا لگی اور آگے بھی دنیا لگی اور کہے کہ جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں تو ایسے ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کو اچھی طریقے سے بلینڈ کرنا ہے سپنچ اور سپنچ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ چاہے آپ فانڈیشن یوز کر رہے ہوں سپینڈ سٹک یوز کر رہے ہوں یا پھر آپ کوئی بھی بیس یوز کر رہے ہوں تو آپ کا جو فانڈیشن ہے وہ ویٹ ہوگا تو بیس کی جو آپ کی لاسٹنگ ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی دیکھیں میری ویڈیو میں کتنی سارے ٹپس آپ لوگوں کو مل جاتی ہیں تو ویڈیو آپ لوگ اچھے سے دیکھا کرو اچھے سے لائک کیا کرو کمنٹ کیا کرو شیئر کیا کرو بس یہ ایک کام ہے آپ لوگوں کا گھر بیٹھے آپ لوگوں کو لاکھوں کا کورس آپ کو فری میں سیکھنے کے لئے مل رہے بھئی جو میرے پاس لڑکیاں آ رہی ہیں اب ان کو پتا ہے کہ ہم کتنے پیسے ان سے لے رہے ہیں تو آپ لوگوں کو تو گھر بیٹھے یہ چیز دیکھنے کے مل رہی ہے اور گھر بیٹھے سیکھنے کے مل رہے ہیں کتنے کلائنٹس گھر بیٹھے سیکھ چکے ہیں تو بھئی جو کہ مجھے بتاتے ہیں کتنا اچھے ہم نے سیکھ لیا تو کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا کمپیکٹ 912 ون اف دا بیسٹ برینڈ کرسٹین میرا بہت فیوریٹ برینڈ ہے اس کے حضرات ہم کر رہے ہیں آن جی تو یہ لیشیز دیکھیں کتنی اچھی لیشیز ہیں یہ میرے پاس یہ میں نے آن لائن منگوایا تھا لیشیز کے نام سے ان کا آن لائن پیج ہے اس کی طرح منگوایا تھا اور اتنا زبردست اس کا ریزلٹ ہے آئی کے نیچے میں نے کیا کیا ہے آئی کے نیچے میں نے براؤن کلر لگایا براؤن کلر لگانے کے بعد یہ میری ایک اور ٹپ ہے ہم یہاں پر آئی بیس اپلائی کر رہے ہیں ہم نے یہاں پر کرسٹین کا ہی وہ یوز کیا ہے اور اس کے نیچے میں نے پہلے آئی بٹ سے میں نے اس کو کریز کو کٹ کر کے اس کے بعد میں نے ہائی لائٹر وائٹ کلر کا لگایا ہے جی تو اتنی اچھی اچھی ٹپس مل رہی ہیں اور کیا چاہیے ریولیوشن کا یہاں پر براؤن سے یوز کیا جا رہا ہے جو کہ گولڈ اور پنک ہے بہت آؤٹ کلاس بہت زبردست ریزلٹ تھا لیتے پر ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں کیسا ریزلٹ ہوگا پر ٹرسٹ می بہت زبردست ہے ایک ہی چیز کے اندر بلش اور ہائی لائٹر موجود ہے اور آؤٹ سٹینڈنگ آؤٹ کلاس ریزلٹ ہے بہت زبردست ریزلٹ تھا اس کا تو لیشیز کی کیوں نا پچھر دکھائی جائے میں اب بھی آپ لوگوں کو بلکہ میں کوشش کروں گی کہ تھمڈیل میں لیشیز کی پچھر پچھر کو شیئر کر دوں اس میں دیکھ لیجئے گا اور اب یوز کر رہے ہیں ہم ہائی لائٹ آئی بروز کو کر رہے ہیں شیپ آئی بروز شیپ کرنے کے لیے پھر سے میں اپنی برینڈ پہ جاؤں گی کرسٹین پہ اپنی اس لیے کہتی ہوں کہ دس سال میں نے کرسٹین میں کام کی ہے تو کرسٹین کی kit number 4 یوز کی جاری ہے یہاں پر اس سے ہم نے آئی بروز کو اچھے سے شیپ دے لی آئی بروز کو پہلے اوپر سے اور پھر نیچے سے آپ نے اچھے سے شیپ کرنا ہے آپ کی آئی بروز شیپ ہو جائیں گے اور یہ میں ہائی لائٹر اپلائے کروں اور ہائی لائٹر اپلائے کرنے کے بعد میرا پیارا چھوٹا سا فین ہے جس کے ذریعے یہ جی یہ لیشز باکس ہے ہمارا بہت اچھی پیکنگ تھی یہ ایکسپنسیف لیکن میں کہتی ہوں کلاس کا ریزولٹ آرہا تھا اس سے آپ کا ریزولٹ پتا چلتا ہے کہ آئی میک اپ کا اگر آپ کو ایک کلائنٹ اچھے پیسے پیے کر رہے تو آپ اس کو ضرور یہ لیشز لگائیے تو یہ جناب ہائی لائٹر کیا جا رہا ہے فیچرز انہینس کیا جا رہے ہیں جہاں سے ہمیں فیچرز دبانے تھے وہاں سے ہم نے کنٹور کر لیا جہاں سے ہم نے فیچرز کو انہینس کرنا تھا وہاں ہم نے فیچرز کو ہائی لائٹ کر لیا لپسٹک اپلائی کی جاری ہے بہت ہی پیاری سی لپسٹک تھوڑی تھوڑی ویڈیو کو ٹی وی اس لیے کیونکہ بیچ میں بڑے بڑے بندلز ڈیفرنٹ کسیم کے پرابلمز آ رہے تھے اس ویجے سے تو لپسٹک ہم نے براؤن کلر کی پینسل لے کے یہ سویٹ فیس کی پینسل ہے اس سے میں نے لپسٹک درو کر لیا اور اس کے بعد میں لپسٹک فیل کر رہی ہوں یہ میرا وہی پائلٹ ہے جو میں نے ابھی نیا بنائے اور جو برینڈ یوز کی جاری ہے لپسٹک جو برینڈ ہے وہ ون برینڈ کی ہیں ون یہ آپ کو آن لائن برینڈ بلے گا اس کے بہت زبردست کلرز ہوتے اور نہ بھی ہو تو آپ میڈورا اور بھی جو برینڈ یوز کر لیں بہت زبردست اس میں کچھ لپسٹک میڈورا کی بھی ہیں تو یہ جناب تھا ہمارا میک بڑا ہی خوبصورت بہت پیار مجھے تو اپنا کام پسند دیا آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیسے لگا آپ لوگ س gelatin کام کام مرك بہت کام موس ان کام کام آپ کام ہوتے موسیقی